کامیابی کا راستہ شاکرین، ذاکرین اور صعابرین کا ہوا تذکرہ نگران مرکزی مجلس شوراحت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدد ذلو العالی نے سورہ بقرہ کی آیت مبارک جس کا مفہوم ہے اللہ عز وجل صبر والوں کے ساتھ ہے کہ حوالے سے بھی کچھ مادنی بھول دیئے جبکہ مادنی مذاکرے میں سوالات و جوابات کے سلسلے سے قبل نگران شورا نے حد سفیان صوری رحمت اللہ تعالی کی سید کے حوالے سے ارشاد فرمایا سلسلو کی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے یقینا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یہ بہترین کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ترجمہ کنزل ایمان تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ قلبی ذکر کہلاتا ہے اس کی عظمت اور قبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرنا بھی قلبی ذکر میں داخل ہے اب آخری عشرہ آنے والا ہے اور آخری عشرے کی تاقراتوں میں شب قدر کا بیان کیا جاتا ہے شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو عزت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے بخاری شریف میں عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ کی یاد اس کے ذکر سے اپنی شب و روز کو معباد کرنے کی کوشش کریں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں ہماری زبان اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتی نہ ہم ذکر بھی لسان کی سعادت پا رہے ہیں نہ ہم ذکر بھی قلب کی سعادت پا رہے ہیں ذکر کرنے کی ایک حرس پیدا ہو لالچ پیدا ہو اور ہم جو فضول قسم کی گفتگو کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ تو یہ کلمہ اللہ تعالی کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے آج بہت ہی پیاری کتاب اس وقت مجھے ملی ہے جس کا تعریف آپ کو پیش کرنا ہے اور وہ کتاب ہے کراماتِ صحابہ اس کتاب میں جو کچھ مضامین ہیں اس میں نام سے جیسے ظاہر ہے یہ ہمارے صحابہِ کرام علی مردوان کی مقدس کرامات سو صحبہِ کرام کی کرامات تو مشتمل یا مدنی بہت زبردست علم تھے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفی عظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ و مقتت المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اس کا حدیعہ صرف ایک سو دو روپیا چلتے ہیں دارفتہ علیہ سنت کی طرف مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کی اللہ کا شکر ہے آپ کی ہیں اللہ تعالی کی کروڑا 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 رحمتیں ہیں رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے مفتی صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ تلی شروع ہوا تھا جی مفتی صاحب بہت تیزی کے ساتھ بہت گزرتا جا رہا ہے آپ کی طرف سوال براتا ہوں مفتی صاحب مجھے ایک ریکریسٹ ہی پوچھنے کی کہ ایک پوپٹی میں نے کھرنے کی ہے آدھا پیسہ نون مسلم بینک کا لگا ہوا ہے اور آدھا خود کا لگا ہوا ہے تو اس کی ذکا آپ کس طریقے سے ہونی چاہیے اور نیت بھاڑے پہ دینے کی اور بھاڑا رکھنے کی ہے تو اس کا جرا پیسہ بتا دیں آپ کی بڑی بڑی مہربانی جی مفتی صاحب ماشر رکھتا ہے کہ انڈیا کے سلم بھئی ہیں ہند کے سلم بھئی ہیں اس لیے باڑے کے الفاظ استعمال کر دیں لیکن کرائے پر دینے کیلئے جب انہوں نے یہ پوپٹی لی ہے کسی بھی طریقے سے لی ہو پارٹنرشپ کسی بھی ہو تو اس پر پوپٹی پر تو زکاة نہیں منتی ہے آج آپ کو جس عظیم شخصیت کا تعرف بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا صوفیان صوری رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا ابو عبداللہ صوفیان بن صغی صوری رحمت اللہ تعالی کا وطن یہ کوفہ ہے سلمان بن عبد الملک کے زمانے میں نینانوے سنہ ہجری میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی آپ کے فضائل بہت ہی پیارے ہیں کہتے ہیں بلا شبا آپ امام المسلمین وہ ہیں فقہ حدیث تقبہ اور اجتحاد میں اپنی مثال آپ آپ تھے حضرت سیدنا صوفیان صوری رحمت اللہ تعالی بچپن سے ہی کوئیہ کے ایک طرح سے تقوی اور پرہزگاری کے پیکر بنے ہوئے تھے ایک مرتبہ آپ کی والد ہے محترمہ نے ایام حمل میں یعنی ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہم سائے کی کوئی چیز بلا اجازت موں میں رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں ترپنا شروع کر دیا جب تک انہوں نے ہم سائے سے ماذت طلب نہ کی آپ کا ازتراب ختم نہ ہوا حضرت سیدنا صوفیان فوری رحمت اللہ تعالی نے اپنے دور کے سینکر و محدثین سے احادیث کی سمعت فرمائی حضرت سیدنا امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی مجلی سے درس میں بھی شریک رہے اور علم حدیث میں آپ کی شاگردگی کا شرف حاصل کیا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے جب سیدنا صوفیان سوری رحمت اللہ تعالی پر نزعہ کا عالم تاری ہوا تو اب رونے لگے ایک شخص نے دریافت کیا اے ابو عبداللہ کیا گناہ کی قصرت نظر آ رہی ہے آپ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اشارت فرمایا اللہ تعالی کی قسم میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں میں تو موت سے پہلے ایمان چھین جانے کے خوف سے رو رہا ہوں یہ ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کا ڈر موسیقی موسیقی